دھرانی جہور نریلا دلی چاریس جس سمیں قیسٹ کھری دے تو اورڈنل قیسٹ زگدیس کی ہی دیکھ کر کھری دیئے ایک سمیں بدر دیش میں مہاراج آسوپتی راج کرتے تھے ان کا سنطان نہیں تھی ان ابرامنوں کو بلوا کے اور بھاگیا میں پوچھا کہ مہاراج میرے سنطان کیوں نہیں تو پندتوں نے بتایا کہ مہاراج یک کرو جس سے آپ کے سنطان کا ذریعہ بنے اس سمیں دھرم پتر اور مارکنڈری سے آپس بات کر رہے تھے تو رشی نے یہ کیا یہ کھرنے کے بعد میں ایک لڑکی اتپن ہوئی جس کا نام ساوتری رکھ دیا ساوتری جوان ہونے پر ایک روز آسوپتی نے کہا کہ میں آج ساوتری کا ور دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو سارے جہان میں گھوم لیا لیکن اس کی جوڑی کا ور نہیں ملا آخر کے نراز ہو کر اور گھر واپس آ جاتے ہیں پرانی پوچھنے کی مہاراج کیا بات ہوئی کیا کہنے لگا ہوں پھر میں تا پھر لیا سکلی جہان میں بری جوڑی کا پایا 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 بری جوڑی کا بتاہ آشوٹ بری جوڑی کا پایا سالٹ رہتے زہاں اوٹی نہیں صبح شام بارہ آج رہتے زہاں اوٹی نہیں صبح شام اے پربو پتے تک ہیلتانا کیا جو حکم ہری گجٹل چانا اے پربو بردوڑی کا میلتانا پھر یاد زین کی میرے دھیان میں میں وہاں سے بھی اولیٹا دایا اے پربو بردوڑی کا پایا اے پربو بردوڑی کا پایا اے پربو بردوڑی کا پایا پھر سرگ پوری بھوم گھوم دیو داں کا راج دکھا اگیرا کو بیری بانی یمکا سماد دیکھا سرے روپ نیاری نیاری اندر کی شرکا دیکھا رم نیپ دیپ زہا واسنا دی آس رہے سنڈلی کی سیس ناگی اپس کے میں آس رہے کرنی برنی دیو کا بھائی سب میں پرکاس رہے وہاں پری کوئی بھی جان سکتا نا جاکنے یودھمچا سکتا نا لیڈکری واپس آسکتا نا مارے سپوں کی زبان میں جن کی بھری سے زہر میں کھایا وہاں پر گوڑی کا پایا جتنے بھی رسی تھے سب خوب علوا لیا وہاں پر گوڑی کا پایا وہاں پر گوڑی کا پایا جتنے بھی رسی تھے سب خوب علوا لیا اسوکتی مہاراج کہنے لگے مہاراج سارے بھرمنڈل میں گھوم لیا سارے دیش جہان میں گھوم لیا لیکن ساؤتری کی یوگ پتی نہیں ملا کہاں کہاں گئے تھے چھتیس ہزاری چھتیس ہزاری چھتیس ہزاری ڈالی چیل جانی کریں سوری جی کے سامنے وہیں کھڑی اوگ پت جانی کریں چھت چھنڈ ساتیوں دی روپ کی پچانی کریں اُتیاں پاٹی تیریے ورطی دارو جی بے ڈاٹ گئے کپل اور کناتی رشی نیوکی بی ناٹ گئے پرچی تاکی پدوی پائی گوڑ اور اوگنی چھاٹ گئے پرچی تاکی پدوی گوڑ اور اوگنی چھاٹ گئے اُنے نتے بودھنی تک کھانانا لیکنے زن میں پھر آنانا یہ پھر بھو شادی کی بھی چانانا سن ایک سنندنی دھان میں جن کے تجی تھی بزین میں مایا بہت دوہ ہونا فردودی کا پھایا ہاں میں نے پھر لیا بچی تاکی پھائی نہ پھر دودھی کا پھایا بھوٹ اور پریت جہاں یونی تب ڈھاڑی دیکھتی آئی ماں کلوکی دیکھتا ماروتوں کی چالی دیکھتی دیاں نمی بے دیاں نکریں رشیوں کی سمبھالی دیکھتی 68 تیرات تھائیس پروت گنیر اور مار کنڈ تھاون ورکس بائی چودہ بوان سات دیت نو خنڈی سری لکھمی چندنے گھومے گھومی ارد دیکھ لیاں بھر منڈ لکھمی گھومے گھومی تیرا دیکھ لیاں گھومے گھومی بھئی میرا تیانی مانے کلے سے اوہ کھڑا اوہ کین دیکھی مدان میں تیرا کر دوں گا مانے کھا سایا مانے کھڑا موسیقی 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 ہاں آرے سر جوڑائی کے سارے پڑی تھی میں بڑا جوڑی کا پاوے اے ملک تیرا بدن کروے آئے جوڑی کا اب ساوتری گھومتی گھومتی سارے جہان میں گھوم لی لیکن کہیں بھی اس کی زوڑی کا ورنے ملے آخر لاچار ہو کے بن میں گھومتی آ رہی تھی وہاں ایک راجہ دھومت سین سالیف دیش کا رہنے والا نیتروں سے انداز جس کا راز دوسمنوں نے اپنے ادھکار میں کر لیا تھا وہ بند میں بھجن کر رہا تھا اس کا لڑکہ ستیوان شاوتری کے نظر پڑ جاتا ہے اور شاوتری اپنے من میں سنکلب کر کے واپس آ جاتی اور اپنے پیتا کے پاس بیٹھ جاتی وہاں رشی نارت جی بھی بیٹھے ہوئے تھے شاوتری کے بیعہ کے ویچھے میں ہی باتیں کر رہے تھے شاوتری نے ستیوان سے وینتی کری کون ہے آپ تو کہنے لے کہ میں تو ایک گریب انسان ہوں آپ کون ہیں کہ میرا نام ساوتری میں ستیوان اور ساوتری آپ کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہو تو ستیوان سے ہاتھ زوڑ کے کیا بتانے لگے بلا ہاتھ زوڑ کے ارض کروں ایک سنیے بچنے ہمارا موسیقی 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 چیت دھرے گاندوں باہر پھرے کت کی جنمی بھوم سے تیری تُو کی دھندہ تیری ریا سے ہو یہ آپس میں ہویا دوری کھڑیا کیوں من میں گھڑا دیری ریا سے ہو پھر کے مری سے جن نیمہ کے باپ ترا مر ریا سے ہو یوت برا لبیس تن تیری پتوں کیس تریاں پھر ریا سے ہو برا لبیس تن تیری پتوں کیس تریاں یہ دگا دیا کسے پرے بکت میں اور یہ کس نے کیا کو پارا موسیقی 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 آتھا گوڑے کا یرد کروں ایک سڑیے پتنے ہمارا میں بوسیٰوں پر دسی کت گھر گاں تو مارا میں بوسیٰوں پر دسی کت گھر گاں تو مارا ساوتری پوچھ لگی کہ آپ کم سے کم میری سے ایک بار تو بھولیں میں نے آپ سے کئی بار یہ کہہ لیا آواز دی یہ بتاؤ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن ستیمان سرماتا ہوا ساوتری سے نہیں بول رہا تھا کیا بتانے لگا گی پھر کون گنیم کون گنیم بڑی تیرے پہ کس نے تارا چا سے ہو کہ ساہوکار نے کارڈ دیا تن کرزا کھارا کیا سے ہو آئے مجھ سے حال بتانا چیے کہ دکھ ٹھارا چا سے ہو میری ایک بات من اور بتا توں کھوارا کیا سے ہو ایک بات من اور بتا توں کھوارا کیا رکھتا جے مر کی ہو تیری موڑیاں جے مر کی ہو تیری موڑیاں تم شادی کرو دوبارا میں بودھوں سن اوپردشی اگر باستوں کھا ہاتھ گوڑے کے یرد کرو ایک سنیے بچے ہمارا میں بودھوں سن اوپردشی چیت گھر گاں تمہارا میں بودھوں سن اوپردشی چیت گھر گاں تمہارا بھائی بکت پڑیے پہ پھر بکت پڑیے پہ آدم دینے جل شم دھانتی پھر جے کوئی پریم کرے آجیے تین ہسو تڑھانا چیئے اے چوری جاری زوازامنی نا دھنگ تانا چیئے اُس پڑ می سرنے کام دیا تنے کرے کھانا چیئے ہو پڑ می سرنے کام دیا تنے کرے کھانا چاہیے ہو تے زاٹ میرے شنگ چت پھر پرمتا تے زاٹ میرے شنگ چت پھر پرمتا چیرا حل پر نئی بودھایا موسیقی 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 تیری ہاتھیں دوڑی کے لڑکی نے ناڑی توکائی رہے تیری ہاتھ دوڑی کے لڑکی نے ناڑی ہاتھیں دوڑی کے لڑکی پتہ کی اجات کہا پتہ یہ دمہ میں جس کا سالب دیش کا رازہ اندہ دھومت سین راز جس کا دوسمنوں نے چین لیا راز پاٹی زام جس کا دوسمنوں نے چین لیا راز پاٹی زام جس کا نکلے گئے تپ کرتے کرتے رازہ رسی آسر میں ملے گئے رہے تپ کرتے کرتے رازہ آسر میں منے اونکے پوتر ہوا ان کے پھوتری ستیوان سے اپنی زوٹ نائی تیری ہاتھی بڑی کے لڑکی نے ناڑی دکا ہی رہے تیری ہاتھی بڑی کے لڑکی نے ساؤتری نے بتایا کہ مہاراج کہ ہاں کہ دھومت سین کا لڑکا جس کا نام ستیوان ہے میں نے اپنے من میں سنکلپ کر لیا کہ اس کے ساتھ مشادی کروں گی نہو کر لگے نار آئین نار آئین کیوں کہ ٹھیک نہیں بیٹی ستیوان کی تو عمر تری شادی ہونے کے بعد صرف ایک سال کی کہ مہاراج کہ ہاں بیٹی آپ تو ایک سال کی کہتے ہیں لیکن ستیوان کی عمر ساہے ایک دن کی ہو پتہ ہوگا کہ میں پتی بھرتا عورتا لیکن شادی ہوگی تو ستیوان کے ساتھ وہ نارد ریسی کیا بتانے لگے بھلا مات پتہ ستیوانے لگے بھلا بائی روپ وانے ورسواتھی ہم بھو دھیمان پھر راج قوری نے روپ وانے کے ساتھ پھر اسے راج آنے پھر کوری کی مہی ماں پوچھنی سائینے پیری آتی دوڑکے لڑکی نے ناڑی تو کائی اس وی آس جوڑکے لڑکی نے ناڑی موسیقی 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 نارد جی نے بتا دیا ساوتری سے بٹی کہ ہاں مہارد آپ کے لائک بر نہیں کیوں کہ اس کی تعمر بھی صرف ایک سال کی ہے کہ مہارد میں نے آپ سے بتا دیا تو نارد جی یہ کئے کواپی سے لے جاتے ہیں اس کے پتا نے سامان شادی کا لے کر اور کہاں کے راجہ دھومت سین کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں دھومت سین نیتنوں سے اندھا تھا تب پتا لیا کہ آسوپتی اپنی لڑکی ساوتری کی شادی کے لئے آپ کے پاس آئے ہیں تو ہاں جوڑ کے کہنا کہ مہارد ایسا مت کر کیوں کیونکہ میں تو ایک گریب انسان ہوا آپ اگر راجہ ہیں تو راجہ آسوپتی راجہ دھومت سین سے کیا بتایا لگا گیا میرے دھومت سین میری باتا میں نہ ایک جھوڑ تیس ہے جو سر نے پڑے کی آس توڑ دے مہارد ایساں تُمت سیند میری بڑا تارنا ایک دودھ رتیز ہے وہ سرن پڑے کی وہ آز توڑتے اُس کی وہ تیز ہے تُمت سیند میری بڑا تارنا ایک دودھ رتیز ہے وہ سرن پڑے کی آز توڑتے اُس کی وہ تیز ہے تیرے دلوں یہ مرحبتی اَسْوَ پَتِّ خود اپنے دل کا آپ بھرم پھوڑے سے آسا کرکے آیا سوں جو مکھڑا موڑے سے سوچ شمجتے بات کرنے جو لگی توڑے سے کس ڈانتا نیڑ مولادا خود پڑ میں سرکھوڑے سے ہم باپر بیٹی جانے سے باپر بیٹی اَسْوَ پَتِّ خود اپنے دل کا آیا سوڑتے اُس کی موڑ موسیقی 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 دھومت سین ہن نے بتا دیا کہ مہاریز کہ ہاں میرا لڑکا تو آپ کی لڑکی کے لائک نہیں کیوں آپ کی لڑکی لیکی پڑی ہو سیارہہی آپ راجن ہیں ہم تو ایک بخاری کے سامان ہیں کیونکہ دو سننا ان راج پاڑ چھین لیا تھا اور راجہ دھومت سین نیتروں شندہ تھا ستیوان کی مانے جندے جی اپنی آنکھوں پر پٹری باندھ لی جی اپنے پتی کی جنتہ تو آسوا پتی کیا بتانے لگے بلا یہ بودھی میں کمزور نہیں اوڑ تیرے تکیے لے گی نہیں ڈرے تکلیپ پڑے تیا رام رام کہ لے گی پھر نہیں ضرورت رنگ میں لانکی بڑھنڈ میں رے لے گی تو پروہ متنا کرے بھوپ یا آپ کو سٹ سین لے گی روپوانی گنوانی کو لڑکا روپوانی گونے تیرے سب تیریاں زتیز ہیں سرڑ پڑے کی آش توڑ دے اس کی موڑ مدیز ہیں سرڑ پڑے کی آش توڑ دے موسیقی 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 یہ تین لوگ کے نات مران تین لوگ کے نات مران پیڑا پر لے پار لیے چھے ساسو سنگوا کے دری نونت کا ہار لیے پیتا کے گئے چھے بڑے بڑے ہو گیر زمین پہ درے درائے دن رہیں گے بہت سیماتا پتر بنا گھنے ماتا اے بین رہیں گے چھے لکھ میچن کے دھن مایا جیت لگے سن رہیں گے پیر پھکر کریں تھی پتی مرن کے چارک دن رہیں گے چکر کریں تھی پسٹیوں میں کل جار کدر رہے گے دیکھے یہ بھگوان ڈوبتی نیا یہ بھگوان ڈوبتی نیا نت ادھر کو بھائر لیے دین باسکو سنگوا تیدر دین باسکو سنگوا تیدر چتہ کے گئے دین باسکو سنگوا تیدر دین باسکو سنگوا تیدر دین باسکو سنگوا تیدر یہ پروگرام جگدیش کیسٹ کی اور سے پیش کیا جا رہا ہے جگدیش کیسٹ نریلا ڈلک نریلا ڈھرانی جوہورٹ نزدیک بس ٹین ڈی ٹی سی موسیقی اپنے ساتھ سوسر کی شوا کھنے لگ جاتی ہے ستیوان بار بار اس کو سمدھا رہا تھا کہ راجہ کی لڑکی اب بھی میرے کہنے سے مان جا اپنے پتا نے کہہ کہ کسی راجکل کے ساتھ میں شادی کر لیں کہ مہارات آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کیوں کہ آپ کے ساتھ میں میرے پتا نے جو سندوق کرنا تھا شادی کا وہ کاری ہو چکے یہ پروگرام جگدیس کیسٹ کی طرف سے تو ستنیوان ساؤتری کو سندھانے لگیا کیا بتانے ہوگا ایرے گھڑا رنجی مننوں آوے سے ایرے بیرے تھائے جندگی کھولی ارہ ساؤتری تن کے سوچی کنگلے گیلہ ہو چکے او کارند ملے جو آوے ساؤتری تن کے سوچی ساؤتری تن کے سوچی چکے ارہ ساؤتری تن کے سوچی ایرے کے سوچی کہ رنجی اے ایرے بیرے ایرے گولنے شیر بگیر اڑے دوں مرد جاگی رو رو کر تیرے دیرے بستی بات نہیں آپ کاٹنے بول کر تلے رجی رجی یہ کہہ آسو رجی رجی یہ کہہ آسو میں کونیا پہ رہتھو کے تری سکھی سہیر بی سکھی سہیر بی پیٹھو کے سکھی سہیر بی پیٹھو کے تیرے مارے گیت رو پلکی ساو تری سکھی سکھی تیرے جنگلے گا لیا ہو لیا تیرے جنگلے گا لیا تیرے موسیقی 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 بیل آگت میں بولے کرم کام میں جہان رائک نوئے پڑکے امرکتے آرامتے امرکتے آرامتے اس زگ انوٹھ کولے من راز کماری نیرے راز کماری دیکھیں سکت آئے شان شکل کی بولی ساو سری تُنکے سوچی آنسنگ لے کر جاؤ لی آرامتے 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 سیرا گرس آج گیاں کولی تُنکے سوچی آرامتے 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 ہیں آرامتے موسیقی موسیقی ساوتری کے سمدھانے پر ستیوان نے سب بات سوکار کر لے اور دونوں کہاں کہ اپنی ماں کے پاس ماں جاتے ہیں اس کی ماں نے ساوتری کو پسکار ابری لاد کرنے لگی کیا بتانے لگی موسیقی 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 تیرے جس جن میں تیرے سنی آوڑ کی تیرے سنی آوڑ کی مارا بن سویا سرزاری آ پیٹی تیرے لات کروں ملے پیٹی تیرے جاری تیرے پایاں کے ملے گو تیرے سنی آوڑ کی تیرے چود کراں کے ملے پیٹی تیرے لات کروں تیرے پیٹی تیرے پیٹی تیرے بائی کتنا اکل کتنا اکل بند مانے خوٹوٹا نیز کبھا جے ٹوٹے آلے مان سنے تے بھوپوے دھمکا جے ٹوٹا کھوٹا توس جگت میں آتھ پکڑی پتا جے پنساتیا میں عزت بگڑے یہ ٹوٹے تے کا جے جس گھر میں دھنکی کمی رہے جس گھر میں دھنکی کمی رہے وہ دکھی رہے گھرواری آ پیٹی دے ناٹ کروں پیٹے تے بھی جائی ساعتری کو سمدھانے کی بیٹی دوسنوں نے راجپاٹ چھین لیا اس کے بعد میں ٹوٹے نے ایسی دسا دی کہ ہم جانتے ہیں جیسے ہم نے اپنا دکھ سو کرکٹے اپنا وقت کٹ لیا لیکن ٹوٹا انسان کی ہر طرح بیجتی کروا سکتا ہے جو ٹوٹے میں انسان جو ہو جاتا ہے اس کو دوسرے انسان دے کر خوش نہیں ہوتے بھائی بھائی کی شاہتہ نہیں کر سکتا اپنا مارے اپنا مارے سامے گیرے اپنے مرک ہو سے باہر لے میٹھے بولے بیتر لے میں دوسرے بیٹا بیٹی رہے کوارے ماں باپا میں ٹک ہو سے گئی جوانی آیا بڑھا پا گیٹیا کاسک ہو سے تیری رام کریں تَم سکھ تے بسیو رام کریں تَم سکھ تے بسیو میں پھیر مناؤ آئی بیٹی بیٹی دن آٹ کروں گیٹے تین بھی ایسا آیا جیسا سوڑ گئی ایسا ساتھوں میں کچھ رہی آگے تیز دن آٹ کروں گیٹے تین بھی بیٹے تین بھی بیٹے تین بھی کہہ میری شنگ کہہ میری شنگ ٹھیک نہیں سانگ داٹ کا کرینہ چورے چورے بٹھے ہو رگنیاں کا ڈرینہ اکل بند مانسنے تیئے بیٹی دن آٹ کروں گیٹے تین بھی ساوتری کہنے سے اور ساوتری کہ مہارات میں آپ کے ساتھ اب سے چلوں گی کیا بتانے لگے بھلا اب ساوتری ستیوان سے کرنے لگے مہارات کہاں جاتے ہو کہ بند میں کہہ لینے کے لکری کہ مہارات میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ادھر نارد کہنے سے ساوتری سمجھتی تھی کیونکہ جن نزدیک آتے تھے روزانہ ورث رکھنا شروع کر دیا ستیوان کرنے لگے تیرا شریر جن پتن ناجک ہوتا جا رہا ہے کیا بات ہے کہ مہارات میں بھی چلوں گی کیا بتانے لگے بھلا اوہ پیاں میں بھی چلوں گی تری ہرے ساتھ ایک کلاں مت جاو بن میں اوہ پیاں میں آلے گے نہیں چاہتی اوہ پیاں میں بھی چلوں گی تھرے ساتھ ایک کلاں مت جاو بن میں اوہ پیاں میں آلے گے نہیں چاہتی کئے پچھلوں سے نہیں چلوں گی پرنسے میں ہر گت نہیں چلوں گی پرنسے میں ہر گت نہیں چلوں گی آج میں بھی چلوں گی نوہ چلوں گی نوہ چلوں گی نوہ چلوں گی جنوہ موسیقی 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 ستیوان اور ساوتری دونوں جنگل بیابان میں پہنچ جاتے ہیں ستیوان نے ایک وارہ اٹھا کے اور ورکس پر لکڑی لینے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن اس نارد والی بات ساوتری کے تو من میں تھی تھوڑی سی دیر کے بعد میں ستیوان ساوتری سے کیا بتانے کا گیا تھا موسیقی 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 میرا شرط دو ہی پاکت سرے سایاں کے میں درد دھنا دیلے ہر دے میں دھتے تیرا ساوہ تری درہ ہاتھ پسرے وہ پچھے رہ دکھے چھے رہ سایاں میں دھتے دردنا ہر دے میں دھتے ہاتھ پسرے سایاں میں دھتے دردنا ہر دے میں دھتے دردنا ساوہ تری بھاگوان سے ونطی کر لے لگی ہی پی بھوو ایک کام کرنا ہوگا کونسا جان گئی جان گئی جان گئی جان گئی یہ پڑ میں سر سبر دیئے مرے ساس سسرین دے میں ہو مرے پتی نت کا مکریاں بچنا کے بندے میں ہو پڑ میں سر دنی کھونے کاٹ دے دکھ ویپتہ خندے میں ہو پڑ میں سر دنی کھونے کاٹ دے دکھ ویپتہ خندے میں ہو چھوڑ پیاں اس دنجے نے کھوڑ پیاں اس بریے میں اب کیا لکڑی کٹے سے آیا کے مہترد گھڑاں موسیقی ساو تری ترے کہت میں فرصہ دور دھروں گا رے شرکے میں بھلے سے مارے جیوں گا کمروں گا رے کھوٹا کرم کریا بتا ہر گز نہیں دروں گا رے کچھلی کرنی آئی میرے آگے بھے جیوں گا کمروں گا رے کچھلی کرنی آئی جیوں گا کمروں گا رے یہ بلکڑی کاکڑی میں بند کروں گا بلکڑی کاکڑی میں بند کروں گا جا تو خود روکے نٹ دے لے کھایا کیے مارے جرس گنا تیرے دیلے سکے تیرے ساو تری ترہ ہاتھ پکڑے وہ پچھے رے گا جے کھایا میں دکھ جرد گنا 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 شیری لکھ میت زندی سلسط گرو کی مکتی مارگ تو جا ست آتما کرم کرے وہ یہ بگتی کا راٹو جا اے بس باب گمند تجکے کوئے شکر مکتا پھڑ بو جا میرے گوٹیا میں شرطر نپتی میں ہوا کروں تو سو جا کھے رے گوٹیا میں شرطر نپتی میں ہوا کروں تو سو جا کھے رے اس ڈال کی پتی باتتا کھے رے اس ڈال کی پتی باتتا یہ رے دکھ سک میں باتتا میرے کی آیا کیا میں در سکھنا اے دینے موسیقی 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 جتنے دیر ہوتی جاتھی اتنے ہی ہمت ہارتا جاتا ہے کیا بتایا بھلا ایرے دل کی پیاری دل کی پیاری زائن گیا میری جندگی کا کھو سیر دنیاں بڑی تڑی سے ملکی جنے جنے میں دھو سیر جو کچھ کہ دی واہے سن لے کے آگ گئے ترے لکھو سیر دیبا لا گیتے کچھ جتن لگا تیرا بڑتا دیوان تیرا بڑتا دیوان ہو جے ہو یا نامن تن کی بو دھن آنا تیرا تا منا تن کی ہو تو دھن آنا تو تا یک لی رو رو مرے مراتی بڑیاں دان پتی سن لاد آگھری مراتی بڑتا دیوان آخر میں ستمان سمجھانے لگا کہ ساؤتری ہمارا ایک کام کرا دینا کونسا کہ ہمارے ہندو موتا ہے کیا بتایا بھلا پھر ایک کورا سا ایک کورا مٹکالے کی پڑکے میں دھرا دیئے پانچ سات دن اوٹھ سویرے گایتری منتری کرا دیئے پھر کرک سنک لپ گو ماتا کا کوٹھی کریا کرا دیئے جب سو ماری ماں واسیا جا پھر پندارے کھنڈ بھرا دیئے پھر پندارے کھنڈ بھرا دیئے کہ ہے زاٹ میری شنگ ہستے ہستے اوہ زاٹ میری شنگ ہستے 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 اُس درم راج کا گھر لے مرت کی بڑیاں ران پتی ران آخری میرا ساوٹ کری میرا سیدہ برائی اوہ سر گھوٹیا ماتا موسیقی تھوڑی سی دیر کے بعد میں کون کے سرک پریسی یمراج نے آنک اور کہا کہ کون ہیں آپ کہ میرا نام ساوتری ہے آپ کون ہیں کہ میں دھرم راج نے یہاں بھیجا ہوں یمراج اس آپ کے پتی کے پران لینے کے لئے یو کرنے لگے میں اپنے پتی کے پران نہیں لینے دوں گی کیوں کہ میں پتی بھرتا عورت ہوں کون ہے تو کیا کام کرتے ہو تو ساوتری اپنے پتی کے اور اپنے بارے میں اس یمراج کے سامنے ورنن کرنے لگی کہ میں پتی بھرتا عورت ہوں اور جائیے دھرم راج کو کہہ دینا ہے کہ ایک پتی بھرتا اپنے پتی کے پرانوں کو نہیں لینے دیتی خود دھرم راج آکھ میرے پاس اور میرے پتی کے پران لے جائیں گے آپ کو نہیں لے جانے گا تو یمراج ساوتری کی کہنے سے واپس چلے جاتے ہیں دھرم راج نے خود آکھ ہے اور پوچھا کے کون ہیں کیا بتانے لگا نبولی جنگل کے میں بڑیا آسرمی جترہ سال بھری ڈیرہ سکتے وانے پتی میرا آدھ کال بلین گھیرہ سنگل کے میں بڑیا آسرمی جنگل کے ماں بڑیا آسرمی جترہ سال بھری جترہ سکتے وانے پتی میرا آدھ کال بلین گھیرہ آسرمی سنگل کے ماں بڑیا آسرمی جترہ سال بھری جترہ سبتے وانے پتی میرا آدھ کال بلین گھیرہ محطز 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 موسیقی کال مروڑی دین لائے گیا کٹھا ہو گیا بیٹی کہیں نا پیپ ہے جم دودھ بیٹ گیا خوب کو ستا جتی کہیں تنگلا ناڑی توڑ دائی دو چار گھڑی میں پچی کہیں پران سوک گے آیا پسینا سانس آوتا چچی کہیں تیری آج نہیں لکڑی آزا بچ کے آج نہیں لکڑی آزا بچ کے کیونکہ کال کھریا تو پھیرا شد دیوان نفطی میرا موسیقی 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 خیلیا تھا بائی زڑے گیانتا دیپ دلیا تھا زڑے گیانتا خیلیا تھا اوڑے ہو گیا گور اندھیرا ستے والے پتی میرا آت کال والین گیر دھرم راز نے کہا بیٹی کچھ بردان لے لے لیکن یہ آپ جی نہیں سکتا کیوں کیوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جس کا اس بھردوان کے گھر سے بلاوا آجا تو انسان رہ نہیں سکتا کہ میں پتی بھرتا ہوڑتا ہوں میں اپنے پتی کے پرانے نہیں لینے دوں گی گابتا نہیں کہ بھرتا گابتا نہیں لگا بھرتا ڈیو بھرتا ڈیو بھرتا موسیقی کے یوگی کے کے یوگی سنتمہ آتمہ کالک راہ دے رنی میں بندن پانچ پران سنسے کے سوٹ لیے ایک چھنی میں امبر مہتیں تارا ٹوٹا گدبروشنی گنی میں پران سوٹ جے آیا پھزینہ ہوں سرہانا تنی میں تیرے ساتھ ماتھی ہوئے مایا دھن میں ساتھ ماتھی ہوئے مایا دھن میں وہ بڑھ گیا لوٹ لٹیرا ہوئے مایا دھن میں ہوں دھن میں آیا پھزینہ تیرے ساتھ ماتھی ہوئے مایا دھن میں آجالبنی میری چی وجی سنت سورما کالکٹال نہیں سے کالب لینے جیت سکے ایسا اندرزار نہیں سے لے کا جنم روہ دمرنے کی اچھی آل نہیں سے کلپت جیون سدا رہن کی بلکل ڈاڑ نہیں سے شہری لکھنی چند کوئے مان نہیں سے لکھنی چند کوئے مان نہیں سے جو میں باندھ گاٹ میں لے رہا شت دیوان پتی میرا مدھگار بنیم گیرہ کلپا بڑھنیا آزرم ریا سال وردے شت دیوان پتی میرا مدھگار بنیم گیرہ 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 نہیں رہ سکتا آپ مانگنے جو کچھ مانگنا چاہتی ہیں کیا میں تو اپنا پتی ہی مانگنا چاہتی ہوں کیسے نہیں اور کوئی چیز مانگنا چاہتی ہوں مانگ سکتی ہیں مدھگار بنیم گیرہ مدھگار بنیم گیرہ مدھگار بنیم گیرہ مدھگارzip مدھگار بنیم گیرہ مدھگار بنیم ندھگ رہ مدھگار بنیم��는 تیرا پتی سرگ لوگ پوزاتاں تیرا پتی سرگ لوگ پوزاتاں یہ بے ماتاں کی مار جلین اوٹ بڑھا کون زوان لے تیرا پتی سرگ لوگ پوزاتاں تیرا پتی سرگ لوگ پوزاتاں تیرا پتی سرگ لوگ پوزاتاں موسیقی شیفا کرسا سسر اندھی کی تج کہترس ناکام گن دے کی تج کہترس ناکام گن دے کی یہ کچھ بند دے کی کچھ بند دے کی پیسی چلے نا جبی کٹی سانس بھگ دی وان لے اوہ یہ تیرا اے پتی یہ پیسی چلے نا جبی موسیقی یہ تیرا اے پتی یہ پیسی چلے نا جبی موسیقی یہ سب دک کا بھریا سنسار موت کا جن سب نے سیچاری موت کا جن سب نے سیچاری یہ کال بلی کی مارے جلین اوٹی بھوڑھا کون زوان لے تیرا اے پتی یہ پیسی چلے نا جبی موسیقی یہ تیرا اے پتی تبی یہ پیسی چلے نا جبی موسیقی 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 یہ سرینہ کمائے کھائے بنا کپٹی دل بیل آئے جنا اے کپٹی دل بیل آئے بنا یہ گائے بگائے بنا چم نکھے لینہ اوٹی میری شنگی پہن جان لے تیرا اے پتی یہ پیسی چلے نا جان لے اے تیرا اے پتی یہ پیسی چلے نا جان لے اب ساوتری سے دھرم راج نے کہہ دیا کہ دیوی تُو کچھ بردان مانگ لے لیکن تیرا پتی جندہ نہیں ہو سکتا کہ لیں کہ مہاراج بچن مانگ لوں گی پہلے آپ کو تین بچن دینے ہوں گی کہ لیں کہ منجور ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ میرے اندے ساسسر ہیں اور ان کا لڑکا بھی ان کے پاس نہیں رہا ایک اگر میرے لڑکا اتن ہو جائے تو میں اسی کے سہارے میرے ساسسر اور میں اپنا وقت گزار دیں گے کن لگیا ایسا ہی ہوگا دھرم راج نے بنا بیچارے اس بات کو سویکار کر لیا ساوتری کن لگی مہاراج آپ ہمشار ہیں سرکپوری کے راجہ ہیں لیکن آپ حساب لگائیے اگر میرا پتی جندہ نہیں ہوگا تو میرا سنتان کیسے پیدا ہوگی دھرم راج ایک دم سے چپ رہ جاتے ہیں کن لگی مہاراج ایک سنتان لڑکا میرے مات پتہ یہاں بھی چاہتا ہے جس کا میں ایک لوتی لڑکی ہوں میری دیکھ رہے کے لیے اور میرے آنے جانے کے لیے میرے کو بھائی ضروری ہے کن لگیا ٹھیک ایسا ہی ہوگا لیکن اس بات پہ گھیر لیا کن لگی مہاراج جب سنتان کیسے پیدا ہوگی جب میرا پتی تو جندہ ہے نہیں ساری دنیا تانے مارے گی اور کہے گی کہ کسی گیر خون سے سنتان اتپن کر لی دھرم راج نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر اپنے پتی کو جندہ کرنا چاہتی ہے تو اپنی عمر سے آدھی عمر اپنے پتی کو دے دے جندہ ہو جائے گا کن لگی مہاراج یہ منظور ہے ساری کہہ دیا مہاراج میں اس بات کو سویکار کرتی ہوں اور اپنی طرف سے اپنی آدھی عمر اپنے پتی کو دیتے ہیں دھرم راج نے آدھی عمر ستیوان کو دے کر اور جندہ کر دیتے ہیں اٹھ کر اور چاروں طرف دیکھا کہ ساری ہاتھ زوڑے اور اپنے پتی کے طرف کھڑی ہوئی تھی کن لگی مہاراج اس نار دریشی نے بتا دیا تھا کہ ساؤتری تو کس کو پتی بناتی صرف عمر ایک سال کی مہاراج میں نے اپنے پتی بھرتا دھرم سے دھرم راج کی تبھی آپ کو واپس لے لیا ایسی پتی بھرتا ہونی تھی یہ جگت میں جیسی ساؤتری تھی اب یہ قصہ یہاں کا یہاں ختم ہو جاتا ہے یہ پروگرام سا جگدیس کیسٹ کیوں رہے ہیں جگدیش 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 بھائی واہ کیا بڑیا ہریانوی راگنی کی کسٹ ہے جناب تبھی تو جگدیش کسٹ جگ پرسد ہے ہاں ہریانوی راگنی کسٹ کسٹ جگدیش پری ریکارڈڈ آڈیو کسٹ جگدیش 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 پری ریکارڈڈ آڈیو کسٹ ہریانوی راگنی کمپیٹیشن ان سب کی بھرپور پسند کے لیے جگدیش کسٹ جگدیش پری ریکارڈڈ آڈیو کسٹ بڑیا قوالیٹی اتام ریکارڈگ جگدیش کسٹ جگدیش پری ریکارڈڈ آڈیو کسٹ دکان نمبر اڈسٹ میم بازار نریلا دلی چالیس ٹیلیپون 728 1196 جگدیش جگدیش